موسیقی موسیقی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور صرف دو انٹیریلز کے ساتھ چاول اور چینجی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل میں بنانے کا طریقہ بتاؤں گی میں نے ایک گلاس چاول جو ہیں وہ رات بھر بھگو دیئے تھے آپ اس مقصد کیلئے چاول کاٹہ بھی استعمال کر سکتے ہیں رات بھر آپ نے بھگو دینا ہے اگر آپ اس طریقے سے بلینڈ کر کے استعمال کریں اگر آپ ایک چاول ایک گلاس چاول لے رہے ہیں تو آپ اس میں ہاف گلاس چینی ڈالیں گے بلینڈ کرنے کے دوران ابھی میں نے چاول کے ساتھ ہی چینی بھی ایڈ کر دی تھی اور اگر آپ چاول کے آٹے کے ساتھ بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر چینی اور پانی یا پھر دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے اندر ون فور کپ میں نے پانی ڈالا تھا بلینڈ کرنے کے دوران پانی آپ نے زیادہ نہیں ڈالا ورنہا کی کنسسٹینٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی بیٹر نہ زیادہ گاڑا ہونا چاہیے نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے یہ اس کے اندر میں انڈا ڈال رہی ہوں لیکن یہ آپشنل ہے انڈے سے اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں صرف ایک انڈے کا اس کے اندر استعمال کر رہی ہوں انڈے کو نکال کے آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں انڈے کو آپ چاول کے بیٹر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں چاول اور چینی کے علاوہ میں جتنی بھی چیزیں استعمال کر رہی ہوں وہ سب آپشنل ہیں آپ صرف اس کو چاول کے آٹے اور چینی مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور بلینڈ کرنے کے دوران آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں یہ میں دو چمچ اس کے اندر میدہ استعمال کر رہی ہوں لیکن یہ اپشنل ہے یہ ونیلہ ایسنس کے ایک دور کترے میں ڈالوں گی یہ بھی اپشنل ہے آپ اس کی جگہ پہ خوشبور کے لیے چھوٹی علاچی کا پاورڈر بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ایک تھوڑا سا نیا ٹویسپ دینا تھا اس لئے میں نے اس کے اندر دو تین چیزیں جو ہیں وہ اور ایڈ کی ہیں اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ نہ کیجئے گا یہ میں تھوڑا کلر کے لیے اس کے اندر یلو کلر فوڈ استعمال کر رہی ہوں لیکن یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ نہ ڈالیے گا یلو کلر فوڈ اس کو اچھے طریقے سے آپ اس کے اندر مکس کر لیں یاد رہے کہ اگر یہ پوڑے آپ چاول کے ساتھ بنا رہے ہیں تو چاولوں کو آپ کو ساری رات بھی دھونا پڑے گا اس کے بعد آپ بلینڈ کریں گے لیکن اگر آپ چاول کے آٹے سے بنا رہے ہیں تو آپ فورا نہیں دودھ یا پانی کے اندر مکس کر کے اس کو بنا سکتے ہیں اب یہ میں نے ایک چمہ شوائل جو ہے وہ پین کے اوپر ڈالا ہے اور یہ ڈال کے ہم دوسا کی طرح اس کو بلائی میں گھوم آئیں گے اور دیکھیں اس کے اندر بابل بننا شروع ہو گئی ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کا جو میٹھا پوڑا ہے یا پھر جو سویٹ ڈریک پاسٹ ہے وہ بہت اچھا بنا ہے آپ اس کی نیاز دلا سکتے ہیں کونڈے کے لیے یا شب براد یا میراج شریف کی میٹھے میں اگر آپ کچھ بنانا چاہیں تو یہ بہت آسان ریسپی ہے بہت آسانی سے اور جلدی بننے والی ریسپی ہے اب آپ اس کو ٹرن ڈال کر دیں دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اور یہ بہت جلدی سے کوکھ ہو جاتے ہیں ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں یہ آپ نے آئیل ڈالا اس کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے اس کو گلائی ہوئیے دیکھیں اس کے اندر ببل بننا شروع ہو گئے ہیں یہ ببل آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کے سائیڈ کو ٹرن ڈال کیا ہے اور بہت اچھا سا کلر آیا ہے تھانکیو سو مجھ تھانکیو سو وچنگی ویڈیو اللہ حافظ